ہیلو فرنڈز آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ مینگو ڈیزرٹ کی ریسپی شیئر کریں گے مینگو سیزن ہے یہ ڈیزرٹ بہت ہی یونیک لگتا ہے تو چلیں اس آسان سے مینگو ڈیزرٹ کو بتانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے ون کپ فل کریم ملک لیں گے اور اب اس میں ون تھرڈ کپ شگر ایٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے میکس کریں گے اور میڈیم فلیم پر کوک کرتے ہیں جب تک اس میں بوائل نہ آجائیں اسے سٹر کرتے رہیں گے اور اسے اتنی دیر کوک کرنا ہے جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے اب بیچ بیچ میں اسی طرح سے سٹر کرتے رہیں گے اور اب یہ اچھی طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے اور یہ کنڈینس ملک بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو اسے ایک سائیڈ الگ رکھتے ہیں اور اب ہم مینگوز لیں گے اسے سمال پیسز میں کٹ کر لیں گے اور ان مینگوز کی پیوری بنا لیتے ہیں اور یہ پیوری بن کے ریڈی ہو چکی ہے تو اسے بھی ایک سائیڈ الگ رکھیں گے اور ایک بول میں جو ہم نے کنڈینس ملک تیار کیا ہے بھولیں گے اور جب پیوری بنا کے ریڈی کیے اسے ایڈ کریں گے اور اب اسے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اور اب اس میں یلو فوٹ کلر ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو اسے بلینڈر میں بھی بلینڈ کر سکتے ہیں اور اب ایک کپ ویپ کریم لیں گے اور اسے اچھی طرح سے ویس کریں گے اسے کچھ دیر کے لیے بیٹ کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے فلفی ہو جائے آپ چاہیں تو یہاں پر بیٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسے چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بیٹ کریں گے اور اب یہ اچھی طرح سے فلفی ہو چکی ہے تو اب ہم اسے مینگو میکس میں ایڈ کریں گے اور اسے بھی میکس اپ کر دیں گے اسے لائٹلی اسی طرح سے میکس کریں گے تاکہ یہ فلفی رہے اور اب لاسٹ میس میں کچھ مینگو چنگ سے ایڈ کریں گے مینگو چنگز ایڈ کرنے سے اس کا فلیور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اب یہ ریڈی ہو چکا ہے تو اسے سرف کر دیں اس کے بیس ریزرٹ کے لیے اسے ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریچ میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے چلد ہو جائے اور اسے تھنڈا سرف کریں گے اور اب اسے کچھ مینگو چنگز کے ساتھ گارنش کریں گے تو اس سمر سیزن ایک باری سے ضرور ٹرائے کریں آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر خوش رہیں با بائی ملتے ہیں